بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبکہ پیریاں سوال آئے سندھ مدھے سکار شاہ عبداللطیف جی کہلے سرما خیال شہر آئے شاہ عبداللطیف جی کافی سارا سورائن اوے بتوانکے یاد کون کرنا پونا پر منتوانکے یاد جنت سٹھی گالا جی ہیں یہ تے لکھیا پیان سر سارنگ سر سسی سر سورٹ سر گھاتو یا سر خمبھات یا سر جکوہ سونی یا سر کلیان سر یمن کلیان یہ سب تاں کے جی کرنا یاد جن تو سٹھی گالا کرنا کرنا انما بھی سوالا چیوی نان ٹھیکا تا ان کوسٹن جو صحیح آپشن آئے آپشن دال یہ جکو ماتھیوں شہر آئے اوے سر سارنگ ماں کھائنا شاہ عبداللطیف جو جکو اکڑا سور رہا انہ کا پو سوال آئے ایڈن لفظن یا اکھرن کے چھا چیب ہوا ہے جکے تشبیح دین لائے استعمال کیا وجن تشبیح مینس بھیٹ دین لائے استعمال کیا وجن ٹھیکا تا ان کوسٹن جو صحیح آپشن آئے آپشن بے حروف تشبیح آئے آپشن بے حروف تشبیح آئے چاونا ہوں جے میں آسا کہیں بے حک مانو کے بے مانو سا تشبیح دین جی آسا چاونا آئے اون جی آلی شیح جیڑو بہادورا ٹھیکا آنے ایتے چھا تھیو شیح جیڑو مطلب آسا شین کھے انہوں سا تشبیح دین سا انہوں سا بیٹ دین تھا کرکیٹ میں جی آئے کون چاونا آن کافی سارا مالوں کرکیٹ پر دی سناؤن دا بال وینٹو دا باؤنڈری لائکا بولیٹ مطلب بال تا جکو باؤنڈری طرف یو مگر گولی جیڑو ٹھیکا انہی میں انجو مطلب یہ کونے دا بال گولیا انجو مطلب یہ آتھ بال مطلب گولی جی رفتار سا جکو آسو باؤنڈری داو انگلیش میں آسائنی کھے چھنو فگر آف سپیچ ہی ایز ایز بریو ایز لائن ٹھیکا یہ بتاوان کتے پڑھا ہونا فگر آف سپیچ بتاوان کتے بودھو دو ٹھیکا تو انہی سا انہی جو تعلقات انہ کا پو سوال آئے سومرن جو دور کین جو لکھیل کتاب آئے ایس ایس ٹی جی ٹیسٹ میں ہک خانبہ سوال ہر ٹیسٹ میں کتاب انجی حوالے ساں انہ کا پو سوال آئے بابا فرید گنشکر جے دوہن جو سندھی ترجموں کےیں کہے ہوا ہے ٹھیکا تو بابا فرید تاوان کے خبر آئے ایک والو جکواسو بزرگا پاکستان میں ان کے منیومی دوا تہین کسچن جو صحیح آپشن آئے آپشن علیف آگا سلیم ہوں جے دوہن جو سندھی میں ترجموں کے ہوا ٹھیکا ہر نے ہکڑو بھی او سوال بتاوان کا پوچھی سگن تھا کہ بابا فرید گنشکر جو مزار کےڑے جو جکواسو شہر میں واقع ہے تو وہ پاک پتن میں واقع ہے ایو بھی کرنا کرنا سوال ہی دوہا کہ بابا فرید گنشکر جو مزار کےڑے جکواسو سوبے میں واقع ہے تو پنجاب سوبے میں آئی پاک پتن شہر میں انجھے جکواسو مزار واقع ہے انہ کا پوچھ سوال آئے رہجی ویل منظر جو لیکھک کے رہا ہے رہجی ویل منظر مجھے خیال میں یونیورسٹی لائف میں تب سب کھاں گھنوں پڑے ہوئے اندر کتاب آ مطلب کہیں کہ معنی ملے نہ ملے کتاب ایو حتم میں آپ اس پڑ پڑھ پڑھائیں تو ہن کوسچن جو صحیح آپشن آئے آپشن بے تارک عالم صاحب جو آ یو رائٹر آئے رہجی ویل منظر جو آپشن علیف میں امر جلیل لکھے ہو پہوا تو انہی جا کچھ کتاب موکہ یادن وہ میں تباہ کے بدای چھڑیاں تو کیلی خبر تباہ کا ایس سٹی جی تیس میں پوچھا جانتے یہ تباہ یاد کرے چھڑی ہو جیئے امر جلیل جو دادو مشہور کتابہ یہ جا کافی مشہور کتاب ہیں جی ایس سٹی جی تیس میں اچھی سکنتائنان کے یاد کرے چھڑی ہو جمال ابڑو جی ایک دی مشہور کہانیاں پیرانی وہ اب تقریبا ہر تیس میں ماری ٹھوا سندھی جیسے پورشن میں کتنے کتے پوچھی ہوئیں دیا تو پیرانی کہانی جو لکھا کے رہا ہے تو وہ جمال ابڑو آئے کونکہ پو سوال آئے ہاتھی گھوڑے کھا وڈو جانور آئے ہن جملے میں کہڑی صفت استعمال تھیلا ہے تو انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن علف انہ میں استعمال تھیلا ہے صفت تفصیل صفت تفصیل جی منعوں دیا جہ میں اصاں ہکسم یا زمیر جی سارا یا بھیٹ بے کے اسم یا زمیر سا کئیوں ٹھیک ہے تھیلا ہاتھی جی بھیٹ جی کواسو ہاتھی اکڑو ناؤنا ایلیفینٹ انہیں جی بھیٹ گھوڑے ساں تھیلا ٹھیک ہے ہکڑے اسم جی بے اسم ساں جکواسو بھیٹ تھیلا جی یہاں ساں چاہی سگوں تھا علی جکواسو وہ فاطمہ کھا وڈو آئے یا مطلب کہیں بہ اسم یا زمیر جی کہیں بے اسم یا زمیر ساں بھیٹ کئیوں تو انہیں کیساں صفت تفصیل چونہ آئے ہوں انہ کا پو سوال آئے زوال ناویل جو مصنف ڈیش آئے زوال ہکڑو ناویل آئے انہیں جو رائٹر کے رہا ہے تو انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن علیف ڈاکٹر کازی خادم داکٹر سا بڑا شاعر تھی ویان تقریبا ڈاکٹر نبی بکش بلوش ڈاکٹر کازی خادم ڈاکٹر جکواسو لیکھا کئی شاعر ودیان انہ کا پو سوال آئے قومی عدبی کانفرنس سومرہ دور بہہزار ست کہڑے ادارے منقد کئی ٹھیک ہے انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن بے اوہا کانفرنس جکواسو کراچی یونیورسٹی منقد کرائی ہوئی ہرنے بہہزار ست جو یہ تے ذکر اچھی ہو تو تھوڑی انفرمیشن تاہاں کے بدای چھڑے ہیں بہہزار ست میں اکڑوں مشہور واقعوں تھے ہوئے ہو ستاوی ڈسمبر بہہزار ست میں جکواسو بینظیر بھٹو کے قتل کروے ہو راولپنڈی میں انہ کا پو سوال آئے ایڑھا لفظ جکہ انہیں مانوان لائے گالائے جن جکہ ان وقت ہوتے موجود نہ ہو جن تا انہیں کے چھا چاہے بھو آئے اصلا کہ مانو جو بارے میں گالائے ہوں تھا وہ ہوتے موجود نہ ہے تا انہیں کیسا چھا چاہے بھو آئے ہوں تا انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن جیم انہیں کیسا چاہے ناؤں زمیر گائب ٹھیکا اصلا اینہ کے تھرڈ پرسن پروناؤن بھی چڑی سکوں تھا فرسٹ پرسن چھاہوں دواؤں جو کو پان گلہ ہے آئے این وی جہ میں ہی دواؤں سیکنڈ پرسن چھاہوں دواؤں جہیں سان گلہ ہے جہ میں صرف یوں ہی دواؤں آئے تھرڈ پرسن میں چھاہیں دواؤں تھرڈ پرسن کیسا زمیر غائب بھی چاہی سکوں تھا تھرڈ پرسن میں چھاہیں دواؤں ہی شی اٹ دے مطلب وہ مانو ہوتے موجود نہ ہے اصلا انہیں جو بارے میں گلہ ہوں تھا انہیں کا پوست سوال آئے کافیو جی لوگوی مانا چھاہ آئے انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن دال کافیو جی لوگوی مانا آئے پٹھیاں ہلڑ کافیو مطلب شائری میں ایڑا لفظ جی کہ ہم آواز ہو جن لیکن انہیں جو مطلب جو قواس ہو وہ مختلف ہو جے انہیں کا پوست سوال آئے ان الیسٹریٹیڈ ہسٹوریکل ایٹلس آف سومرا کینگڈم آف سندھ انگلیش میں نالو مائنجے کرے لکھے ہوا جو جو انہیں جی سندھی میں تشریح کرانا تھوڑی رکھی بہوئی آئیں کتے ملے بھی نہ پائی ٹھیکا یہ کچھ انتوان کا یہ بھی اچھی سکے تو سندھی یہ پورشن میں انگلیش جال فابرس دیتوان کا سوال کرے سگن تھا ٹھیکا ان الیسٹریٹیڈ ہسٹوریکل ایٹلس آف سومرا کینگڈم آف سندھ کتاب کے جو لکھیلا ہے انہیں جو صحیح اپشن آئے اپشن بے ایم ایچ پہنور صاحب جو کو آسو یہ کتاب لکھے ہوا انہ کا پورش سوال آہے فیل جی حالت چکا دیکھا رہے تاہی کھاں ودھیک مانون کے پوئے کم کرن جو حکم ملیل آہے انہیں کے ایساں انہیں کے چھا چھے بوا ٹھیکا ہنے اکڑو کم آ کافی سارن مانون کے جو کو آسو چھے بوا یو تہاں کم پوئے کجو ٹھیکا مطلب اندر وقت میں کجو تاہ انہیں کے ایساں چھا چھا چھوے نا سو تاہ انہیں جو صحیح آپشن آئے آپشن جیم انہیں کے ایسا چھوے نا سو امار جمع مستقبل ٹھیکا جیتے بھو گھنن منون کے کہیں کم پوئے کرن جو حکم دین ہوウے وہیں تاہ اوہ امار جمع مستقبل کہیں ہک مانون کے ہک کم پوئے کرن جو حکم دین ہو کہ بھائی اساں ان کے چاہوں بھائی ہی کم موجو یہ تو پوک جا تو انہی کے اساں صرف چاہوں دا چی امر مستقبل اگر جمع میں ہو جے گھڑا مانو جن تو انہی کے پو اساں امر جمع مستقبل چاہوں دا چی ٹھیکا تو یہاں ہوئی اساں دی اڈجی ویڈیو امید کئیان تو تما کے ویڈیو پسند بھی آئی ہوں دی این تما کے کم بھی اندی تما چھاکنا کئیو پنجا جکوہ بکس وغیرہ اگر ویڈیو تما کے تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چاہیو چینل کے سبسکرائب کرے چاہیو ملے ہوں تھا آگی ویڈیو میں تیستہیں پنجوں گھنوں خیال رکھو موکہ دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ